بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں ایک حدیث میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے لوگوں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوتا ہے لیکن وہ لباس اس قدر بریک ہوتا ہے جو پہنے کے باوجود بھی برخنا نظر آتی ہیں اور بعض عورتوں نے اس طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کی ساخت وضاقتہ نظر آتی ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے کام کرتی ہیں اے لوگوں ایسا لباس پہنے والی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی جی عورتیں کبھی جنت نہ جا سکیں گی اور نہ جنت کی حشبو سنگ سکیں گی حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حشبو اب انسان جنت سے پانسو سال کی مسافت دوری پر ہوگا اور جنت کی سونی حشبویں آنے لگ پڑیں گی لیکن ایسا گناہ کرنے والی عورتیں جنت کی حشبو بھی نہیں سنگ سکیں گی اللہ اکبر میری بہنوں حیرانگی ہے ان عورتوں پر جو یہ تو نہیں پسند کرتی کہ ان کے مرد دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوں پر حیرانگی ہے وہ ایسا لباس پھر کیوں پہنتی ہیں کہ جس کو پہننے کے بعد دوسروں کے مرد ان کو دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوں حامند کا دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے انہیں ڈرنا چاہیے اگر کل کو اللہ نہ کرے ان کے حامند کسی اور عورت کی طرف مائل ہو گئے پھر ان پر کیا بیتے گی پھر وہ ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں کہ لوگوں کے حامند لوگوں کے گھر حراب ہوں انہیں ضرور سوچنا چاہیے انہیں کل قیامت کے دن ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا اور میری ان بہنوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے جتنے مرد ان کے اس لباس کی وجہ سے ان کو دیکھ کر گنے گار ہو رہے ہیں ان سب کا پہلا گناہ انہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں لہذا میری بہنوں حیاؤں والا اور مسلمانوں والا لباس پہنا کریں آپ کے لباس سے پتا چلے کہ فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والی جا رہی ہیں اور کبھی ایسا لباس نہ پہنے جس لباس کو اسلام پسند نہیں کرتا تو میری بہنوں کبھی بھی ایسا لباس نہ پہنے جس لباس کی وجہ سے کل قیامت کے دن بڑی رسوائی اور بڑی ذلت اٹھانی پڑے اور اللہ کی جنت سے بھی وہ لباس آپ کو دور کرتا جائے میری بہنوں مجھے حد تل مکان امید ہے آپ کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان رکھا ہے آپ ضرور اس حدیث پر عمل کریں گی اور اس طرح کے لباس سے حد تل مکان بچیں گی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حیاؤں والا بنائے آمین میرے بھائی اور بہنوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بے شک دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے جزاک اللہ